علی ایک تو آئی ایم ایف کی ہمارے سامنے شرائط موجود ہیں پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام شرائط جو ہیں ان کو مانا بھی جا رہا ہے دیکھا بھی جا رہا ہے اس حوالے سے کام بھی جا رہی ہے دوسری جانب آئی ایم ایف کی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر کے بالکل آغاز میں جو ان کا اجلاس اس حوالے سے ہونا تھا اس میں ایجنڈے میں ہم ہیں ہی نہیں ہیں دور دور تک پھر دوسری جانب ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کواپوریشن والی جو آج صورتحال دیکھی ہے جب یہ والے معاملات ہیں ہم وہاں خوش بھی نہیں کر پا رہے میل آؤٹ پیکج ابھی تک لینی پا رہے اس حوالے سے ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں دوسری جانب جو ریلیف کسی حد تک چلے کسی بھی حد تک تھا مجھا یہ غیرمیاری اشیاں تھیں جو ایک ہم دیکھ رہے تھے ڈیزرونگ لوگ ہیں کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کو ریلیف مل رہا تھا وہ ریلیف بھی ہم چھین رہے ہیں اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کر رہے ہیں ہم تکلیف نہیں ریلیف دینے آئے ہیں اور ہم ازالہ کرنے آئے ہیں غریبوں کی جو مسیبتیں ہیں ان کا اس طرح کی کلیم کیے جاتے ہیں گارمنٹ کی جانب سے کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سیچویشن کو آپ دیکھیں یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن والا معاملہ ہے یہ تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے مطلب میں بہت افسردہ ہوں ان کے ملازمین کو لے کر لیکن آئی ایم ایف کے مطابق ہو رہا ہے پاکستان پہلا دنیا کا غریب ملک نہیں ہے ملازمین کو اکومنڈیٹ کیا جا رہا ہے دوسری دپارٹمنٹس میں وہ پھر آپ وہاں پر آپ افسردہ جی میں بلکل اس پہ آ رہا ہوں بلکل میں اس پہ آ رہا ہوں سو پاکستان پہلا دنیا کا غریب ملک نہیں ہے بہت سارے غریب ملک رہے ہیں ان میں کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کیش ہینڈ آؤٹ سو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے جتنے مسائل ہیں وہ ایک طرف ان کے مسائل دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن طریقہ مدد کا غریبوں کا وہی ہے یوٹلیٹی سٹورز کورپوریشن نہیں ہونی چاہیے اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بہت افسوس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بول ٹی وی پر نوکری کرتا ہوں تو مجھے اس کی ایک تنخواہ ملتی ہے لیکن ضرور میرا یہاں پہ یہ ملک ایسے ہی چلتا ہے میرا یہاں پہ ایک خانچہ ایک علیدہ سے بھی فٹ ہوا ہوگا سو اگر آپ مجھے کل کہہ دیں کہ تنخواہ تمہیں ملے گی لیکن کل سے دفتر نہ آنا تو میں اس پہ دکھی ہوں گا سو جو لوگ بھی دفتر کل سے نہیں جائیں گے وہ ان کی زندگی ان کا لائف سٹائل بدلے گا اس کے لیے مجھے بڑا دکھ ہے انفلیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب فیس کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس کا حل اور کوئی نہیں ہے مطلب ان کو کئی اور لگایا جائے اور ویسے کئی اور بھی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے بیسیکلی تو گولڈن ہینڈشیک کرنے پڑیں گے آپ کو ساروں کے ساتھ اسی طرح یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ساری چیزیں نہیں مان رہے ہیں دیکھیں یہ جو ابھی دو مہینے کا ریلیف دیا گیا ہے بجلی کے بلوں میں پنجاب میں اور کیپٹل میں اس کی یہ وان آف دی وجہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے آپ ایجنڈا پہ نہیں ہیں اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے خرچے کام کریں گے جن جن ہیڈز سے کریں گے ہم نے وہ نہیں کیے تو وہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم اس وقت ایجنڈے پہ نہیں ہیں تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اب آپ جو ہے نا مطلب اب کوئی اور رستہ نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے